بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج پانچ اپریل دوہزار اکیس ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان شخص کا حق اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے مار لے اللہ نے اس کے لئے جہنم واجب کر دی ہے اور جنت اس پر حرام کر دی ہے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگرچہ وہ کوئی معمولی چیز ہو اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ درخت کی کٹی ہوئی شاخی کیوں نہ ہو دوستو اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا سعودی عرب میں بیرون ممالک سے روزگار کے لیے آنے والے غیر ملکی افراد کے لیے نئے قوانین جاری کر دیے گئے ہیں جس میں وہ تمام ملازمین یعنی کارکون جو کہ سعودی عرب میں آئیں گے لازمی طور پر ان کی پیشاورانہ جو بھی صلاحیت ہے ڈگری ہے سیٹیفکیٹس ہے اس سے مستند اداروں کے ذریعے ویریفائی یعنی چیک کرایا جائے گا اگر یہ جالی نکلیں تو ان کے خلاف ان کے ملکوں میں ہی کاروائی ہوگی سعودی عرب آنا تو ان کا دور کی بات ہے یاد رکھیں تعلیمی اور پیشاورانہ اصنات جو بھی ڈگری اور سیٹیفکیٹس ہیں لازمی طور پر درست ہونے چاہیے اور ٹیسٹ کلیر کرنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے تاکہ سعودی عرب کا ویزا ان تمام مراحل کے بعد لگ پائے گا کیونکہ سعودی عرب کے سفارت خانے ان تمام شرائط پر سعودی حکومت کے احکامات کی بنا پر اب عمل کریں گے سعودی عرب آنے والے کارکنوں کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصنات کا عربی میں ترجمہ کرانے کے بعد اسے پاکستانی وزارت خارجہ سعودی سفارت خانے یا کانسلٹ سے تصدیق کرائیں سعودی عرب آنے کے بعد تصدیق شدہ اصنات کو سعودی وزارت خارجہ سے بھی تصدیق کرانی ہوتی ہے یاد رکھیں تعلیمی یا پیشہ ورانہ اصنات کو تصدیق کرانے کا ایک بہت بڑا سبب ایسے افراد کی روک تھام کرنا ہے جو کہ دوسروں کی حق تلفی کرتے ہوئے جالی اصنات بنا کر ملازمت حاصل کرتے ہیں پاکستانی وزارت خارجہ اس بارے میں سعودی سفارت خانے سے مکمل تعاون کر رہا ہے سعودی کانسلٹ کی جانب سے تصدیق کی جانے والی جو بھی اصنات ہوں گی وہی قابل قبول ہوں گی سعودی عرب کی جانب سے بہت سارے ممالک کے لیے انٹرنیشنل پروازوں کے لیے پابندی لگائی ہوئی ہے جس میں پاکستان اور انڈیا بھی شامل ہیں دوستو یہی صورتحال کچھ پاکستان اور انڈین حکومت کی جانب سے بھی کی گئی ہے کیونکہ جو ممالک متاثر زیادہ ہیں وبائی مرز کرونا سے ان ممالک کے افراد کو کوئی بھی ملک اپنے ہاں آنے کی اجازت نہیں دیتا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے بھی بائیس ممالک کے لیے ایک ہدایت نامہ جاری ہوا ہے جس میں ان ممالک سے آنے والے افراد پر بیس اپریل تک پبندی لگائی گئی ہے ان ممالک میں جنوبی افریقہ برازیل زمبابوے کینیا تنزانیا روانڈا مزمبک چلی وینزویلا سمیت بائیس ممالک شامل ہیں ممالک میں جن کا نام دوستو میں نے لیا ہے وبائی مرز کرونا کی حالات کافی زیادہ خراب ہیں اس لیے یہاں سے آنے والے افراد کو پاکستان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہر ملک اپنی عوام کی صحت یعنی جان و مال کی سلامتی کو عزیز رکھتا ہے یہی صورتحال سعودی ارحکومت نے بھی اختیار کی ہوئی ہے اسی وجہ سے پاکستان یا دیگر ممالک کے لیے انٹرنیشنل پروازیں ابھی تک کھولی نہیں گئی ہیں یاد رکھیں جیسے ہی انٹرنیشنل پروازوں کے بارے میں کوئی مناسب محول ملے گا یقیناً سعودی عرب کے ادارے اس بارے میں فیصلہ کریں گے اب یہ کب مناسب محول بنتا ہے یہ سعودی عرب کے ادارے ہی بہتر جانتے ہیں سعودی وزارت افرادی قوت نے سعودی عرب کے تمام علاقوں میں چھاپا مارک کاروائیاں شروع کر دی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ پچیس اور اکتیس مارچ کے درمیان سعودی عرب کے مختلف جگہوں پر ایک ہزار سات سو بیاسی لیبر قوانین کے لحاظ سے خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں جبکہ احتیاطی تدابیر نہ اپنانے والے ایک سو چھاسی واقعات ریکارڈ پر آئے ہیں سعودی وزارت نے دو ہزار ایک سو پنتالیس نوٹسز جو کہ انتباہ کے یعنی وارننگ کے نوٹس تھے وہ جاری کیے ہیں سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی وزارت انسانی وسائل جسے افرادی قوت پرانا نام وزارت عمل کہلاتا تھا کنٹرول ٹیمیں مختلف علاقوں میں نیچی کاروبار کا اجازہ لینے کے لیے ایک ہفتے میں سترہ ہزار پچاس چھاپا مار کاروائیاں کر چکی ہیں وہ تمام غیر ملکی افراد جو اپنے اکامے کے لحاظ سے یا اپنے کفیل کے لحاظ سے کام نہیں کرتے انہیں گرفتار بھی کیا جا رہا ہے اور ان کے کفیلوں کمپنیوں کے خلاف بھی کاروائی ہو رہی ہے لیبر قوانین کی تعمیل کو یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ ایسے افراد جو سعودی عرب میں قوانین کا احترام نہیں کرتے ان کے خلاف کاروائی ہو سکے سعودی عرب کے میڈیا کے مطابق ایسی جگہوں پر مسلسل کاروائیاں جاری رکھی جائیں گی اور ایسے اداروں کی سخت نگرانی کی جائے گی جو قوانین کا احترام نہیں کرتے ہیں سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جہاں پر بھی لیبر قوانین کی خلاف ورزی آپ دیکھیں تمام غیر ملکی افراد اور سعودی شہری لازمی طور پر ون ڈبل 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 ہمارا ہیلپنگ نمبر ہے اس پر شکایت درس کریں کوئی بھی کفیل یا کمپنی اگر لیبر قوانین کا احترام نہیں کرے گا تو اس کے خلاف قوانین کے مطابق سخت کاروائی ہوگی سعودی محکمہ موسمیات نے اطلاعات شیر کی ہیں کہ سعودی عرب میں پانچ اپریل کے لحاظ سے کافی زیادہ تبدیلیاں ہوں گی جس کی بنا پر مشرقی ریجن اور ریاض کے جنوبی علاقوں میں غرد الود ہوایں چلنے کا قوی امکان ہے جس سے دیکھنے میں مشکلات ہو سکتی ہیں ٹیمپریچر بھی کچھ ڈاؤن ہوگا قومی مرکز کا مزید کہنا ہے کہ نجران کا علاقہ اس کے جنوب مغرمی مقامات مکہ تلمکرمہ اور مدینہ منورہ ریجن بھی غرد الود ہواوں کی لپیٹ میں ہوں گی جبکہ مغربی اور جنوبی مشرقی علاقوں میں بارشوں کا جو کہ گھر چم کے ساتھ بارشی ہوں گی کافی زیادہ امکان ہے تمام لوگ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں مکہ تلمکرمہ میں سب سے زیادہ گرمی سعودی عرب میں ریکارڈ پر آئی ہے جبکہ تریف میں دس ڈگری ٹیمپریچر ریکارڈ پر آیا ہے سعودی میک میں موسمیات اور دفاع مدین نے تمام لوگوں کو ڈریونگ کے دوران احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کیلئے کہا کیونکہ بدلتے ہوئے موسم میں غرد و گبار اور بارش کی بنا پر حادثات خدا نہ خاستہ رونما ہو سکتے ہیں سعودی عرب سمیت دیگر عرب ممالک میں پشتے چوبیس گھنٹوں کے دوران وبائی مرز کرونا کے کیسز میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے تیونس میں ایک ہی دن میں وبائی مرز کرونا سے اکتیس افراد جانبک ہو چکے ہیں لبنان میں بھی پشتے چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار پانچ سو بنوے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ لبنان ایک چھوٹا سا اور کم عبادی والا ملک ہے ہی کچھ صورتحال تیونس اور مراکش جو کہ اسلامی عرب ممالک ہیں یہیں پر دیکھی جاتی ہے الجزائر کے حالات بھی بہتر نہیں مصر کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ ایک ہی دن میں چھالیس افراد جانبک ہو گئے ہیں جبکہ مجموعی حلاقتیں مصر میں بارہ ہزار اکتالیس ریکارڈ پر آئی ہیں سعودی عرب اور دیگر ممالک جو کہ قریبی اومان بہرین یوئی اور قطر وغیرہ شامل ہیں یہاں کے حالات بھی آپ تمام حضرات کے سامنے ہیں سعودی جرنل سیکیورٹی کے جانب سے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں موجود تمام غیر ملکی اور سعودی شہری اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسی تمام جبوں کی نشاندہی کریں جہاں وبائی مرز کرونا سے متعلقہ احتیاطی تدابیر پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا ہے یاد رکھیں مکہ تلمکرمہ ریجن اور ریاض ریجن میں سیکیورٹی اداروں کا ہیلپنگ نمبر نائن ڈبل ون ہے جبکہ سعودی عرب کے دیگر ریجنز میں ٹرپل نائن ریکارڈ پر ہوتا ہے تمام غیر ملکی اور سعودی شہری ایسے افراد کے خلاف کمپلین کریں جو کہ وبائی مرز کرونا کے پھلاو کا سبب بنتے ہیں سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے تمام افراد کو واضح یہ ہدایت جاری کر دی ہیں اس اعلامی کے بعد غیر ملکی افراد خصوصی طور پر بہت احتیاط کریں جہاں پر بھی آپ دیرے پر یا کسی بھی جگہ پر رہتے ہیں کوشش کریں کہ دو سے پانچ افراد سے زیادہ کسی صورت میں بھی جمع نہ ہوں کیونکہ اگر شکایت ہوئی تو جرمانوں کے ساتھ ساتھ خدا نہ خواستہ کہیں آپ ڈیپورٹ نہ ہو جائیں سعودی وزارت داخلہ اور سعودی وزارت سہت کا ایک اہم مشترکہ اجلاس ہوا ہے جس میں اپریل کے دوران وبائی مرز کرونا کے پھیلاو کو روکنے کے لیے اہم اقدامات کرنے کے لیے کچھ لاعمل اختیار کیا گیا ہے لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد یا سعودی شہری جو احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کریں گے ان کے خلاب بھرپور کاروائیاں ہوں گی سعودی وزارت سہت اور وزارت داخلہ نے ایک اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ وہ تمام غیر ملکی ہوں یا سعودی شہری یا بڑے ادارے یا چھوٹا کاروبار جو احتیاطی تدابیر پر عمل درامت نہیں کرے گا اس کو جرمانے اور سزائیں کی جائیں گی یاد رکھیں سعودی عرب کے آج کل کے حالات وبائی مرز کرونا کے لحاظ سے کچھ اپ اینڈ ڈاؤن چل رہے ہیں کچھ اضافہ بھی جانبی چلے جاتے ہیں یہ تمام صورتحال خطرات کی گھنٹی بجاتے ہیں کیونکہ کسی بھی وقت وبائی مرز کرونا کے کیسیس میں اضافہ لاپروہی کو ظاہر کرتا ہے یہ تمام صورتحال سعودی عرب کے اہم ادارے بڑی بارکبینی سے دیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں اچانک سریاد ریجن مکہ تل مکرمہ ریجن جس میں جدہ بھی شامل ہے اور ایسٹرن ریجن جو کہ دمام کے علاقے ہیں کافی متاثر ہوتے نظر آ رہے تھے تشویشناک حد تک کیسیس کا بڑھ جانے سے لاکڈاؤن اور دیگر کرفیو کے حالات دوبارہ سے آ سکتے ہیں اس کے بارے میں سعودی جرنل سیکیورٹی کے ادارے نے آلڈی الڈ جاری کر دیا تھا جو کہ آپ تمام بھائیوں سے فوراں خبر شیر کی گئی تھی تاکہ تمام لوگ احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل کریں تاکہ سعودی عرب کے تمام حالات خدا نہ خواستہ دوہزار بیس والی کنڈیشن میں نہ جا سکیں تمام لوگ کی ذمہ داری ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے حالات کو کنٹرول میں رکھیں